موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جین اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ تمام حاضرین و ناظرین اور تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو الحمدللہ ہر سال کی طرح سال بھی عوامی نیوز ایچ ڈی کی جانب سے شان مصطفیٰ کوئی اس کامپیٹیشن سیزن تھیری میں ہم آپ کو مرحبہ کہتے ہیں الحمدللہ پچھلے دو سال شاندار کامیابی کے بعد اور بہت زیادہ پذیرائے کے بعد تمام اسکولوں مدارس کے طلبہ اور ان کے اساتذہ کے تعاون کے بعد عاشقان رسول میں بہت زیادہ مقبول عام ہونے والا سلسلہ شان مصطفیٰ کوئی اس کامپیٹیشن اس بار سن دو ہزار تیز کی سیزن میں پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ اس سال بھی شان مصطفیٰ کوئی اس کامپیٹیشن کرانے کا اصل مقصد اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور ان کے محبت دنیا بھر میں عام کرنا ہے ناظرین کے ذریعے جہاں جہاں تک آواز پہنچتی ہے جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے وہاں تک بھی علم دین پہنچانا ہی مقصود ہوتا ہے ہمارے ساتھ جو طلبہ ہوتے ہیں طالبات ہوتی ہیں اور دیگر مدارس کے طالبات ہوتے ہیں ان پر ان تک بھی علم دین سکھانا ہی مقصود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کوششیں ہماری اس ٹیم کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دنیا اور آخرت میں بھی اس کا عجر عطا فرمائے اس کے لئے ہمارے پر جو ٹیم میں حصہ لیتی ہیں ان پر کوبی میں عرض کروں گا کہ ہمارا مقصد کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے بلکہ اس علم دین آپ تک پہنچے اور پھر آپ سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچا ہے اصل مقصود یہی ہوتا ہے تو آپ لوگ جو یہاں پر حصہ لیتے ہیں طلبہ سب یہ نیت کر کے آیا کریں کہ ہم اس سے اللہ پاکی رضا حاصل کریں گے اور جو دل کا علم ہمیں یہاں سے سیکھا چھکایا جا رہا ہے اس میں وقت فقط جیت یا ہر مقصود نہیں ہے کچھ ٹیمیں ہوتی ہیں جو پیچھے رہ جاتی ہیں کچھ ٹیمیں آگے چلے جاتی ہیں پیچھے رہ جانے والے بھی مایوس نہ ہوا کریں کہ یہ دنیاوی چھوٹا سا امتحان ہے ہمیں اصل میں آخرت کے امتحان کی تیاری کرنی ہے یہاں پیچھے رہ جانا اگرچہ تھوڑا سا کم تر محسوس ہوتا ہے لیکن اگر یہاں پیچھے رہ جانا والا آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائے حقیقی کامیابی ہوئی ہے تو جو ٹیم میں پیچھے رہیں گے وہ بھی دل چھوٹا نہ کیا کریں آپ کٹینیو اپنا علم دین میں اضافہ کرتے رہا کریں اس پروگرام کے توصل سے بھی اور آپ کی جو اس کے بعد والے زندگی آپ کی سکول لائف ہے یا اس کے علاوہ آپ کے جو دیگر معاملات ہیں ان میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تبارک پہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کرتے رہیں جہاں جہاں علم دین کی فضالت یہ علم کی فضالت ہے نا علم لا زغال دولت ہے ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک علم حاصل کرنا ہے اس سے حقیقی مراد علم دین ہے دنیاوی علم و فیلغن اگرچہ ہماری ضرورت ہے لیکن علم دین ہی قبر و آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے تو آج ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے تو اس میں بھی تین ٹیموں نے آج شرکت کرنی تھی رائل پبلک اسکول، مہنور پبلک اسکول اور الماس پبلک اسکول ان تینوں کے درمیان مقابلہ ہونا تھا الماس پبلک اسکول کسی وجہ سے ان کے ٹیم آنا سکیت تو لہذا ان کی غیر حاضری کے بعد ان دو ٹیموں رائل پبلک اسکول اور مہنور پبلک اسکول کے درمیان یہ ہمارا پہلا مقابلہ ہوگا دونوں ٹیموں سے دس دس سوالات ہوں گے اگر مقابلہ ٹائی ہونے کی صورت یعنی دونوں ٹیموں کے برابر پوائنٹس رہے تو پھر ہم مزید کچھ سوالات کریں گے جو کہ ہمارے سلیور سے آؤٹ ہوں گے لیکن وہ جہاں سے ہوں گے ان کا بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے تلاوات قرآن پاک سے ہم اپنے پروگرام کا باقیدہ آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے میں درود و سلام کی فضلت بتاتا ہوں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام میں ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس احمت نازل فرماتا ہے اور جو دس بار درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے اور جو سو بار درود پاک پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزہ کی آگ سے بری ہے تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تلاوت قرآن پاک کے لئے رائل پبلک سکول کے کا تعلی بلہ ہمارے پاس موجود ہے فرمان اللہ اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو روشن کریں لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفواً اہد سب سے آلا و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و آلا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولہ ہمارا نبی بج گئی جس کے آگے صدی مشعلیں بج گئی جس کے آگے صدی مشعلیں شما وہ لے کر آیا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے خیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے خیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلا بارا نبی بز میں کونن میں انبیاء تاجدار بز میں کونن میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقام سچا مارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو کون چاہیے دینے والا ہے سچا مارا نبی غمزتوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں غمزتوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے آلا و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و اولا سب سے آلا ہمارا نبی سب سے آلا آئیے ناظرین و سامین اور ہمارے یہاں پر موجود ٹیمیں سوال و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلے ہم دونوں ٹیموں سے ان کا تعریف سنیں گے رائیل پبلک سکول کی جو طلبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اپنا اپنا تعریف کریں گے اپنا نام بتائیں گے اور اپنی سکول کا نام بتائیں گے رائیل پبلک سکول کی پہلے مائنم اس فرمانلہ رائیل پبلک سکول کی پہلے ایم راشید پران سکول مانور پبلک سکول میرا نام شہدہ دین میں مانور پبلک سکول سے دالے رکھتا ہوں جی ناظرین عوامی نیوز ایچ ٹی کی جانیت سے شان مستوہ کو اس کمپیٹیشن کا آج پہلا مرحالہ ہے یہ ہمارا سیزن تھیری کا پہلا مقابلہ ہے جس میں رائیل پبلک سکول اور مانور پبلک سکول کی ٹیموں کے درمان مقابلہ ہے پہلا سوال ہم کرنے جا رہے ہیں رائیل پبلک سکول کی ٹیم سے وہ ہمیں بتائیں گے صحابہ کے اہد میں آیت کی نشانی کیا تھی تین نکتے اس وقت آیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ جہاں پر آیت ختم ہوگی تو وہاں تین نکتے لگا دیا کرتے تھے جی ہاں انہوں نے اپنے سوال کا جواب درست دے دیا ہے مانور پبلک سکول سے ان کے حصے کا ہم پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے ازواج متحرات کے نام میریاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ان کے نام بتائیں گے حضرت ختیجہ دلکبرہ حضرت آشیہ حضرت حفشہ حضرت امہ حبیبہ حضرت امہ سلمہ حضرت تسعودہ حضرت زینب بنت جہاد حضرت میمونہ حضرت زینب حضرت جویر یا حضرت صفیہ ماشاءاللہ گیارہ زوجہ محترمہ میری آقا علیہ السلام کے نکاح میں آئے انہوں نے جواب بالکل درست دے دیا ہے دوسرا سوال ہم کرنے چاہ رہے ہیں رائیل پبلک سکول کی ٹیم سے یہ ہمیں بتائیں گے ان پرندوں کے نام جو زبا ہونے کے بعد زندہ ہو گئے تھے ابو تر مرگا گد اور مور نے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے زباہ کیا تھا پھر یہ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو گئے جہاں یہ چار پرندے جن کا سورہ بکرہ میں ذکر آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے انہیں زباہ کر کے ان کے گوشت کا قیمہ بنا کے اور مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا گیا تھا پھر جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے انہیں پکارا ان کا نام لے کر تو وہ مختلف گوشت جو کہ مختلف پہاڑوں پر رکھے ہوئے تھے یہ سارے کے سارے بغیر گردن کے ہوا میں اڑتے ہوئے آئے تھے اور پھر یہ آپس میں اپنے جسم ملے اور یہ پھر سے زندہ ہو گئے تھے اور پھر اڑتے اڑتے اپنی گردنوں کے ساتھ ملے سورہ بکرہ میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شہکار ہے کہ موت کے بعد کس طرح زندہ ہوگا اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دن حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو رائل پبلک اسکول کی ٹیم نے جواب درست دے دیا ہے اب ہم مہنور پبلک اسکول کے طلبہ سے سوال کریں گے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تو اس وقت آپ کی مبارک عمر کتنی تھی 32 سال اور 6 مہینے 32 سال اور 6 مہینے کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا جواب انہوں نے درست دے دیا ہے رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم تیسرا سوال کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنت سے کس وقت زمین پر اتارا گیا زور و اثر کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنت سے جس وقت زمین پر اتارا گیا وہ زہور و اثر کے درمیان کا وقت ہے جواب انہوں نے درست دے دیا ہے مانور پبلک اسکول سے ہم ان کے حصے کا تیسرا سوال کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمیں بتائیں گے مشہور چار صحابہ کرام کے نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرماللہ وجہ ہے ماشاءاللہ یہ چاروں خلفہ راشدین میرے آقا علیہ السلام کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں جواب انہوں نے درست دے دیا ہے رائل پبلک اسکول سے ہم پہلے راؤنڈ کا چوتھا سوال کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے سب سے پہلے حسد کس نے کیا سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا جہاں حسد ایک محلک مرض ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا ایک کام ہے اللہ تعالیٰ عنہ حسد سے محفوظ فرمائے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے لہٰذا اس سے ہر مسلمان کو بچتے رہنا چاہیے سب سے پہلے حسد شیطان نے کیا تھا جواب انہوں نے درست دے دیا ہے مانور پبلک اسکول سے ہم اس راؤنڈ کا چوتھا سوال کرنے جا رہے ہیں سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح کس سے ہوا تھا ابو حالہ بن زرہ تمیمی سے ابو حالہ بن زرہ تمیمی سے سیدہ ختیجہ کا پہلا نکاح ہوا جواب انہوں نے درست دے دیا ہے رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم پہلے راؤنڈ کا آخر سوال کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے حضرت نو علیہ السلام نے حضرت سیدہ آدم علیہ السلام کے جست مبارک کو طوفان کے بعد کہاں دفن کیا بیت المقدس میں بیت المقدس وہ جگہ تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم کو حضرت نو علیہ السلام نے دفن کیا جواب ان کا درست دے دیا ہے مہنور پبلک اسکول سے ہم پہلے راؤنڈ کا آخر سوال کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمیں بتائیں گے وہ کون سے صحابی ہیں جو اس امت پر سب سے زیادہ مہربان ہیں حضرت ابو بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابی ہیں جس امت پر بہت زیادہ مہربان ہیں پہلے راؤنڈ میں ہم نے دونوں ٹیموں سے پانچ پانچ سوال کیے پانچوں سوالوں کے دونوں ٹیموں نے درست جواب دیئے کوئی غلطی نہیں کی ماشاءاللہ سب نے اپنے اپنے حصے کے پورے نمبرز حاصل کر لی سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ اب ہم دوسرا راؤنڈ کرنے جا رہے ہیں دوسرے راؤنڈ میں بھی پانچ پانچ سوال ہوں گے دونوں ٹیموں سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کونسی ٹیم آگے کے لیے کولیفائی کرتی ہے اور کونسی ٹیم پیچھے رہ جائے گی پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں ہم رائل پبلک سکول کی ٹیم سے یہ ہمیں بتائیں گے قرآن پاک کی اس واحد سورت کا نام بتائیں جو نزول کے اعتبار سے مکی اور مدنی دونوں ہیں سورت الحج جی ہاں یہ سورہ حج ہے جو مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے اور حج چونکہ مکہ میں مکہ اور مدینے دونوں سے اس کا تعلق ہے حاجی حج کرنے کے بعد مدینے بھی لازمیں جاتے ہیں جواب انہوں نے دلست دے دیا ہے مہنور پبلک سکول سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لفظ نبی سے کتنی بار مخاطب فرمایا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لفظ نبی سے کتنی بار مخاطب فرمایا مختلف مقامات میں دیارہ مرتبہ جواب ان کا غلط ہو گیا ہے بائیس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لفظ نبی سے اللہ تبارک و تعالی نے پکارا پہلی غلطی ہوئی ہے مہنور پبلک سکول سے رائل پبلک سکول سے ہم ساتھوں سوال یعنی اس راؤنڈ کا دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں مکی صورتوں کی کوئی پہچان بتائیے ان آیات میں لکھنے پڑھنے اور علم کا ذکر ہے علم پر دور دیا گیا ہے علم سیکھنے اور لکھنے پڑھنے کا ذکر ان آیات میں ہوتا ہے جو کہ مکی صورتوں کی پہچان ہے جواب انہوں نے درست دے دیا ہے دوسرا راؤنڈ کا تیسرا سوال ہم کرنے جا رہے ہیں مہنور پبلک سکول کے ٹیم سے یہ ہمیں بتائیں گے دوران جہاد کس صورت کو پڑھنے کی تلقیم کی گئی ہے سورہ انفال سورت الانفال کو جہاد کے وقت پڑھنے کی تلقیم دے گئی جواب انہوں نے درست دے دیا ہے رائل پبلک سکول کی ٹیم سے ہم اس راؤنڈ کا تیسرا سوال کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا اور مشہور کیوں تھا تاہیرہ اور یہ ان کی پارسائی اور پاک دامن کے باعت مشہور تھا سیدہ خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب تاہیرہ تھا یہ ان کی پارسائی اور پاک دامنی کی وجہ سے مشہور تھا جواب انہوں نے درست دے دیا ہے مہنور پبلک سکول کی ٹیم سے ہم دوسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے تاہیرہ کا مطلب کیا ہے پاک باز اور پاک دامن پاک دامن اور پاک پاک باز یہ سیدہ خدیجہ تلقبرا کی لقب کا مطلب ہے جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے اب ہم سوال کرنے جا رہے ہیں دوسرا راؤنڈ ہے رائل پبلک سکول کی ٹیم سے چوتھا سوال ہے اور یہ ہمیں بتائیں گے چار فرشتوں کے نام حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ چار مکرد فرشتے ہیں جو تمام فرشتوں کے سردارہ نینے کہا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل حضرت عصرہ فیل اور چوتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام جواب انہوں نے درست دے دیا ہے مہنور پبلک اسکول سے ہم چوتھا سوال کرنے جا رہے ہیں دوسرے راؤنڈ کا یہ ہمیں بتائیں کہ جنت البقی کا قبرستان کہاں ہے جنت البقی کا قبرستان مدینہ میں ہے مدینہ منورہ میں جنت البقی کا قبرستان ہے میرے آقا علیہ السلام نے اس کی فضلت میں فرمایا کہ جس سے بن پڑے مدینہ میں مرے کہ جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت البقی مطفر نصیب فرمائے جواب انہوں نے درست دے دیا ہے جی ہاں آزرین شان مستوہ کو اس کمپیٹیشن کا پہلا مقابلہ ہے دوسرا راؤنڈ ہے آخری سوال ہم کرنے جا رہے ہیں رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے یہ ہمیں بتائیں گے پہلی بار ہجرت کرنے والوں کی تعداد کتنی تھی گیارہ مڈ اور چار عورتوں پندرہ ٹوٹل تعداد تھی جن میں چار عورتیں اور گیارہ مرتے جواب انہوں نے درست دے دیا ہے مہنور پبلک اسکول کی ٹیم سے آخری سوال ہے دوسرا راؤنڈ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی نمازیں فرض تھی چھے نمازیں فرض تھی فجر، زہر، اثر، مغرب، عشاء اور تحجد میرے آقا علیہ السلام پر تحجد کی نماز بھی فرض تھی اور بکیہ پانچ بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں پانچوں نمازیں باجمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز تحجد میں بل اللہ تعالی ہمیں ہمارا دل لگائے اور ہمیں اس کی بھی سعاد عطا فرمائے جواب انہوں نے درست دے دیا ہے جہاں شان مستوہ کو اس کمپیٹیشن کا آج ہمارا یہ پہلا مقابلہ تھا جن میں رائل پبلک اسکول اور مہنور پبلک اسکول شریف ہوئی مہنور پبلک اسکول سے ایک غلطے ہوئی آج وہ پروگرام میں پیچھے رہ گئے رائل پبلک اسکول کی ٹیم نے اگلے راؤنڈ کے لئے کولیفائی کر لیا ہے بہرحال جو ٹیم پیچھے رہی ہے دل چھوٹا نہ کریں یہ چھوٹا سا ایک امتحان ہے جن سے ہم سے ایک غلط ہوئی اللہ تعالیٰ پر قطعہ اس کے بعد والے جو ہمارے امتحانات ہیں ان میں کامیابیتہ فرمائے دل چھوٹا نہ کیا کریں بیٹا علم دین حاصل کرتے رہیں کوشش کرتے ہیں ظاہر ہے جب دو ٹیمیں حصہ لیتی ایک نے پیچھے یہ رہ جانا ہے ہار جیت ہم یہاں پر اس لیے نہیں کرتے ہیں آپ ہارے نہیں ہو آپ صرف پیچھے رہ گئے ہو وہ آگے چلے گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی کوئی آگے جائے گا کوئی پیچھے جائے گا آگے جائے گا پیچھے جانا مقصد نہیں ہوتا ہے مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے کوئی اللہ کی رضا پہلے حاصل کر لیتا ہے کوئی بعد میں حاصل کرنا ہے تو مقصود اللہ کی رضا ہے اور اس کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنا ہے تو تمام جو طلبہ آئے ہیں یہ خوشی خوشی واپس سے لے جائیں اور آئندہ جب آپ کو موقع میرے تو بھرپور تیاری قصد میں شرکت کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضر کبول فرمائے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی اللہ حبیب صلو اللہ حبیب